حضرت حسن کو زہر دیا گیا تین دفعہ تیسری دفعہ کا جو زہر تھا نا تو اس میں آپ مشری کی طرح تڑپ رہے تھے اور کہنے لے گے حسین تیسری دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو آنٹوں کو کاٹ دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کس نے دیا ہے کہ کیوں قتل کرو گے کہاں قتل کروں گا کہاں دیکھو اگر تو وہی ہے جس کے بارے میں میں جانتا ہوں تو پھر میں وہاں جا کے خود ہی بدلہ لے لوں گا اور اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک قتل نہاک میرے سر پڑ جائے گا بس میرا معاملہ اللہ کے سپر پہ ہے نہیں بتایا اور قروان جاؤں باپ کی صیرت دیکھو جب ان کے سر پہ ابن ملجم نے تلوار ماری اور حرز زینب روتی ہوئی آئیں کہنے اگر رو لو جتنا رونا جے ایک مہینہ پورا ہے تلوار زہرج پیرے یہ تام ہے سیر چماری ہے اے نہیں بچدہ تو اس کی الفاظ کی شدت دیکھیں اور مولا علی کی وہ صد دیکھے فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاو ٹھنڈا پانی پیلاو اس کو نرم پستر پر سلاو اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا اور اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گرم اڑا نہ دینا اس کو مارنے میں بھی تکلیف نہ دینا یہ تو حضرت حسین کا واقعہ تو مشہور ہے امام حسن کی اولاد پر جو ظلم ہوئے میں نے گلدستہ اہلِ بیت پر جب کام کیا تو پھر مجھے کس نے بنو عباس چچا کے بیٹوں نے حضرت حسن کے اٹھارہ پوتے پٹ پوتے نوازوں کو ابو جعفر منصور نے پکڑا اور ایک کمرے میں بند کیا اور اسے ائر ٹائٹ کیا سارے دم گھٹ کے اس میں شہید ہو گئے یہ ساری نسلی مظلوم ہے یہ جنت کے شہزادے ہیں آپ فرماتے تھے حسن حسین میری دنیا کی بہار ہیں حسن حسین جنت کے نو جوانوں کے سردار ہیں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں کرتے 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 یہاں لگا لیا پھر کہا علی اطرزہ ان یکون منزلو کا مقابل منزلی فی الجنہ علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو آپ رونے لگے کہ یا رسول اللہ سب کچھ میرا سب کچھ مل گیا ایک دفعہ اپنے فرما علی میرے بعد میری امت تم سے وفا نہیں کرے گی تو آپ نے فرما عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا